السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دل اللہ میں اگرم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے اچھا ویڈیو شروع ہوتے ہی اس نے اپنی بیٹی کا بوتا بتائی جو کہ احجاد نے بولا ہوگا بتانے کے لیے تو بوتا بتا کے پوچھ رہی ہے کہاں جا رہے ہو تو وہ بول رہی ہے کہ بچہ پارٹی جا رہی ہوں بتاؤ بچوں کو نہ پڑھائی لکھائی کی فکر نہ عربی پڑھنے کی فکر نہ ٹیوشن کی بچوں کو اسکول سے نکال کے بٹھائی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بچے کتنے بجے جاتے ہیں اس کے ٹیوشن اور وہی ٹیم پہ بتا رہی ہے کہ میں چائے پی رہی ہوں اور آپ لوگ گوھر کرو کہ جب اس کا ویڈیو شروع ہوتا ہے تو یہ بہت مطلب لانگ یہ کلیف تلقے نا اپنا بوتا نہیں بتاتی ہے کیونکہ وہی ٹیم پہ سو کے اٹھی ہوتی ہے نا دوپہر میں تو موہ تو اس کا پتہ چلی جاتا ہے کہ سو کے اٹھی ہے اس کے لیے نہیں بتاتی ہے تو ایسی ماں کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جس کو بچوں کی کچھ پڑھی نہیں ہے اور کتنے دن کے بعد میں اس نے کھلی بولی ہے کہ بچے ٹیوشن جا رہے ہیں لانا تے بھائی پٹھارا تیرے اوپر اور اگلے سین میں کیا بول رہی ہے مجھے کسی نے جا نماز گفٹ بیجا ہے تو چلو فرائیڈے ہے نماز پڑھ لیتے ارے گھٹیا عورت تیرے کو تو چنے بھی قرآن شریف دیا تھا نا چنے بولی تھی اب میں یہ مائنوں میں پڑھوں گی کہاں ہے وہ قرآن شریف کب پڑھی مائنوں میں دکھاوے کے لیے جا نماز دکھا رہی ہے کیونکہ میں نے دو تین دن ہو گیا یہ بات کر رہی ہوں تو اب تجھے جا نماز یاد آگئی گھٹیا عورت بے شرم ہر ایک چیز کو اپنی convenience کے حساب سے یوز کرتی ہے تو موہ کے بل گریں گی سبر کرتی جبکہ گھونچو کو بٹھائی ہوئی ہے وہ پیکنگ کر رہا ہے یہ صرف اور ثریف باتیں کرنے آتی ہے یہ پاگل عورت کو صرف اور ثریف سارا credit لینے آتا ہے ایک ارتی کچھ نہیں بٹھارا تیری ماں نے بھی تو تجھے اب آیا گیفٹ کی تھی نا گھونچو نے قرآن شریف گیفٹ کیا تھا تیری ماں نے نماز کی چادر گیفٹ کی تھی کہاں ہے وہ سب چیزیں کرنا روج روج یوز آج آگئی تو جا نماز دکھانے لکھ کے رکھ لو آپ لوگ کہ یہ جا نماز آپ کو دوبارہ نہیں نظر آئیں گی اتنی یہ گھٹیا عورت ہے یوز کرتی ہے ان سک چیزوں کو اور پھر کیوں نہیں دکھائی پڑتے ہوئے اپنا بھوتا دکھاتی نا کیونکہ وہ بھوتے پہ نا لفتک لگی ہوئی تھی اور تنہیں نماز پڑی نہیں ہے کھلی بچھا کے دکھائیے لانت تیری سی عورت کے پر اچھا کتنے سارے کلیف اس نے دکھائی پہلے تو اس نے آیت کو لے کے بٹھا کہ اچھا کھاسا لمبا کلیف بنائی پھر گھونچو کو دکھائی کہ اس طرح سے پیکنگ کر رہا ہے پھر جا نماز دکھائی اس کے بعد میں اس نے اپنا بھوتا دکھائی ہے تو بھی اس کا بھوتے پہ دیکھ کے پتہ چل رہا تھا کہ سوکے اٹھی ہے بتاؤ اور شام کے ٹیم پہ یہ سبجی کٹنے کا ڈراما کر رہی ہے شام کو یہ عورت سوکے اٹھی ہے اور آنکہ یہاں پہ ایسے جتاتی ہے کہ میں بہت مہنتی ہوں اور یہ سبجی تو کیوں کٹ کے دکھاوہ کر رہی ہے ہاں گھٹیا عورت انہوں کو کیا جھولہ ڈال کے دیئے کروانا اس سے کام جو کہ وہ ہی کرتی ہے دکھاوے کے لیے کریڈٹ کے لیے دکھا رہی ہے دو سبجی کٹ کے وہ اسے مست جوگ ماری ہے پیٹیرہ کہ تو ڈائیٹ کر رہی ہے اب گاؤں میں جا کے ٹھوسیں گی اور بول رہی ہے میں ڈائیٹ کر رہی ہوں ایک شوٹ رہ گیا ہے اس کے بعد میں ہم تاؤں جائیں گے ہم ٹھوسیں گے کیوں یہاں پہ ترے کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے بچوں کے بال بنانے تب کے ٹائم نہیں ملتا ہے گاؤں جانے کے لیے ٹائم نکل جائیں گا بزنس کا کیا ہوگا آگ لگا کے جائیں گی چوری کے بزنس کو ریڈی میٹ مانگا کے اس میں بٹن ٹاک ٹاک کے چوری کر کے تو لوگ کے بزنس کو اپنا بزنس بنا کے جو چلا رہی ہے تو اس کو آگ لگا کے جائیں گی گھٹیا عورت اور کچھ ہیلتی بھی کھلا دیا کر بچوں کو آ جا کے وہی سپیگی اور وہی چائنیز چاومین یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور نام کس کا لیتی ہے بچوں کا بچوں نے بولے ہے بنانے یہ کیوں نہیں بولتی کہ تیرے سے دیتی کھانے نہیں اترتے نا نورمل کھانے نہیں اترتے تیرے کو یہ سب چاہیے رہتا ہے موٹی سنڈی اپنے پتن کا پکا پکا کے کھاتے رہتی ہے پکاتی کھائے کھائے بھائی سارا کچھ انہوں سے کروائیں گی اور جراس کی ہاتھ لگائیں گی اور گولیں گی میں نے کی کریڈٹ لینے کی تو اس کو بیماری ہے ویسے کچھن میں کیسے آج گزدہ ہی پٹا رہا ہاں کیسے کانٹینٹ بن گیا تیرے سے کچھن والا ہاں بہت زیادہ ٹینشن میں ہے نا کہ دیکھو جرا وہ منیشہ لوگوں کی اتنی بری طرح سے لگا لی مجھے رونا ہو دیا کیونے تیری ماں مر گئی جو تجھے رونا ہا رہا ہے ارے گھٹیا عورت کتی سیمپتی لیں گی تھوڑی سی شرم کر شرم کس طرح سے ڈرامے کر کے جھوٹے جھوٹے thumbnail ٹائٹل لگا کے ویوز لینا ہے نا وہ کوئی تیرے سے سیکھے کتنے حرام کے کھائیں گی پٹا رہا پھوٹ کے نکلیں گا تیرے اندر سے اور گھٹیا عورت ہی آپا کی طرح پورا دوپٹا لپیٹ کے کیوں آ رہی ہے ویڈیو میں ویسے ہی آنا جیسے انشٹرگرام پہ اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے اپنا سینہ دکھا رہی ہے بینا دوپٹے کے پورا سینہ کھول کے دوپٹا ہاتھ میں پیچھے باجو پھیک کے جو وہاں پہ جو ابھی کچھ بولتی تھی اس طرح کی جو تُو حرکتیں کر رہی ہے تو یہ تُو بلوگ میں کیوں ڈوپٹا پہن لیتی ہے بلوگ میں بھی ویسے ہی رہا کر جیسی تُو ہے نا ریل میں اندر سے ویسے ہی رہے دکھاوے کے لیے نا یہ بلوگ میں ڈوپٹا لینے کی ضرورت نہیں ہے گھٹیا عورت بڑے کریں گی سیلیبریشن کریں گی تو ڈوپٹا اس کا گائب ہو جاتا ہے نہیں تو سر پہ لے لیتی ہے اپنی کنوینینس کے اساتھ سے کھیل رہی ہے پردے سے اللہ کرے یہ سانڈ کے نا سارے بال گر جائے ٹکلی ہو جائے پھر مجبوری میں اللہ کرے یہ جندگی بھر ٹکلہ اپنا ڈھاکی رہے منوس گئن کی اچھے ایک ماست جوگ ماری پٹارہ نے کہ میں دس گیارہ سال کی تھی نا تو امی نے مجھے آٹا گھننا سکھا دی تھی پر پورا گھر ہے نا پھر مجھے ہی بولتا تھا کہ نہیں آٹا اسی سے گھنوا یہ بہت اچھا گھنتی ہے ارے پٹارہ لانتی کردار عورت دس سال کی عمر میں تُنہیں کیس کرنا سکھی تھی بندی حرکتیں کرنا سکھی تھی گھر کے کام تو آس طلب نہیں آتے تجھے اور تُو آٹا جو گھنتی ہے نا دیکھ کے ہی پتہ چلتا ہے کہ تیکھو کتنا آٹا گھننے آتا ہے گھٹیا عورت اُلٹی تو تو اس کو یہ دیری ہوتی ہے جو مالی دیرے ہوتے نا ہٹے کو تو یہ اُلٹا دیری ہوتی ہے اور بول رہی ہے میں دس سال کی عمر سے آٹا گھننہ سکھی ہوں لانتی کردار جو بھی چیز بنائیں گی بلیں گی میں پہلی بار کر رہی ہوں میں پہلی بار کر رہی ہوں اور بول رہی ہے دس سال کی عمر سے آٹا گھننہ سکھی تھی ایک چپیڑ دوں گی تیکھو جھوٹی گئیں کی اور پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد میں یہ عورت کچن میں گھوسی ہے تو آدھے سے زیادہ ویڈیو اس نے اسی کا بنا دی دیکھو میں یہ کاٹ رہی ہوں میں وہ کاٹ رہی ہوں ایک ایک چیز کاٹ کے بتا رہی ہے آٹا گھنن کے بتا رہی ہے مکس کر کے ارے بھائی پٹارا کتنا مریں گی کانٹینٹ کے لیے ایک ساتھ دکھا دی میں نے یہ سب کٹ لی یہ بغار دی ہو گیا لیکن نئی بھائی کانٹینٹ کی بھوکی اور کانٹینٹ کی کمی والی عورت نے ایک ایک چیز پروپر ایک دم باریکی سے دکھائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے پٹارا کہ ترے پاس کوئی کانٹینٹ نہیں ہے اور یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے پٹارا کہ انہوں سے جا کے آیت گلے مل رہی ہے چپک رہی ہے جائرتی بات ہے ماں سے زیادہ وہ بچے انہوں کے ساتھ میں ٹائم نکال رہے ہیں ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں وہ ان کی ماں بنی ہوئی ہے تو چپکیں گے ہی نا یہ تو دکھاتے ہوئے بھی تجھے شرم آنی چیئے تھی کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تو کتنی اچھی ماں ہے بچے کس سے اٹیچ ہے کس کے پاس میں خوس ہے کس سے چپا کر رہے ہیں لامتی کردار اچھا پٹارا نے نا خود کی پول خودی کھول دی کہ وہ ریڈی میٹ کپڑے لے رہی ہے اور پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ کر کے وہ بیچ رہی ہے بلکہ یہ بٹن بٹن بھی میں کو لگتا ہے کہ لگانا یہ جروری نہیں سمجھ رہی ہے اس نے بولی کہ کرین والا ختم ہو گیا تا آج ہمارا کرین والا آیا ہے ہم نے بنوائے ہے نہیں بول رہی ہے آیا ہے بول رہی ہے مطلب کہ پٹارا آخر کار تیرے مون سے سچ نکلی گیا نا باقی آپ میری اس بات کو نا لکھ کے رکھ لو آج نہیں تو کل یہ بات ثابت ہو جائیں گی کہ پٹارا جو کپڑے بیچ رہی ہے نا وہ اس کے ہاں پہ نہیں بن رہے کچھ بھی کام اس کیا نہیں ہو رہا ہے یہ کھلی دکھاوے کے لیے کارکھنا دکھائیے پلیس وغیرہ یہ وہ تھوڑی بہت لگا کے دکھا دیتی ہے باقی پورا یہ ریڈی میٹ مانگا رہی ہے اس کے اوپر خود کا لیبل لگا رہی ہے اور یہ بیچ رہی ہے اور آج نہیں تو کل اس کے پروب بھی آ جائیں گے اور جھوٹی مکرب ہو رہی ہے کہ انڈیا سے بہت کمنٹ آ رہے ہیں انڈیا سے بہت کمنٹ آ رہے ہیں ابھی ہماری ویب سیٹ پروسیس میں ہے بہت جلدی آؤٹ آف کنٹری کا کریں گے ارے گھدی عورت انڈیا کے کپڑے تُنہیں دیکھی ہے انڈیا کا پتہ ہے تجھے جو لوگ پاگل ہوئے ہیں تیرے پیچ پیسہ ڈالیں گے ہاں ایسے فٹیچر کپڑے کے لیے جو کہ تیشو کی طرح نجر آ رہا ہے تو کچھ دوسرے کا لے کے بیچ رہی ہے اور تُو بول رہی ہے انڈیا سے بہت کمنٹ آ رہے ہیں ہرے جرہ جھوڑ بولنا نا بند کر دے لانت برس رہی ہے تیرے موہ پہ منوس کہیں کی خود ہی بول رہی ہے آؤٹ آف کنٹری کا ہم نے چالو نہیں کیے اور خود ہی بولتی جاپان سے آوڈر آیا ہے لانت تیرے اوپر عورت کتنی تُو بےہودہ عورت ہے کتنی مکار کتنی جھوٹی ہے تیرے کو سچ میں ڈپ کے مر جانا چھئے اچھے یہ خود جا کے مارکٹ سے شوال کھریتی لے کے آئی ہے اور بول رہی ہے میں اپنے کلیکشن کے تات میں بیچوں گی مطلب یہ پاگل اوگل سمجھ رہی ہے کیا اگر کہ تیرہ برینڈ ہے تو تُو بنا نا شوال بنا کے بیچ دوسرے کا لاک خود کے نام سے کیسے بیچ سکتی ہے اور وہاں کے لوگ پاگل ہیں کیا جن کے یہ کپڑے ہیں جن کا برینڈ ہے وہ لوگ ایکشن کیوں نہیں لے رہے اس کے اوپر اس کے اوپر کیس ہونا چھئے اس چیز کے لیے کہ دوسرے کے برینڈ کو یہ خود کا بنا کے بیچ رہی ہے خود کا لیبل لگا کے بیچ رہی ہے پتہ نہیں کہ اس سے لوگ ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے اس پہ اسے بکارن تو ویوز نہیں آ رہے تو رونے اللہ تھمنے لگا دی ٹائٹل لگا دی اور ایک من دھڑک کہانی سنا دی روتے روتے ہو سکتا ہے کہ جاتے جھگڑا ہوا ہو یا جو بھی ابھی اس کا میرے سینٹلی یار چل رہا ہے اس سے جھگڑا ہوا ہو یا کچھ ہوا ہو یا ڈراما کرنے کے لیے رو رہی ہو کیونکہ مگر مچ کے آنسوں اس سے بہت جلدی نکل جاتے ہیں ایکٹر ہے نا ایکٹنگ کرنے کی عادت ہے تو بول رہی ہے کہ تین سال پہلے کوئی مجھے ملا تھا وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے پہلے دو سال جو مجھے تاجوز میں ملی تھی ارے پیٹارا کتنا اچھوڑ بولتی ہے پہلے بولتی ہے دو سال پہلے ملی تھی تاجوز میں ملی تھی پھر بول رہی ہے کہ جب میرا ادبینٹ کی شادی ہوئی تھی تین سال پہلے وہ مجھے ملی تھی وہ مجھے سپورٹ کرتی تھی ابھی رات کے چار بجرے اور ان سے بات ہوئی ڈھنڈا کرتی ہے جو رات تو چار بجے تیرے سے بات کر رہی تھی تو تو ہی گھٹیا عورت بینہ گھڑی دکھائے بول رہی ہے رات پہ چار بجے رات پہ چار بجے تو تو کئی ٹانگیں اٹھاتے رہتی ہے تو نے گھڑی تو دکھائی نہیں جھوٹ تو تو اتنا بولتی ہے رات پہ چار بجے کر کے رہی ہے تو رات پہ چار بجے ماشین پہ بیٹھی ہے کپڑا تیری ہے مانوس کئی اگر تو کچھ کام کر رہی ہوتی نا تو دکھاتی جرور کیمرہ گسیڑ گسیڑ کے رات پہ چار بجے اور میں ابھی تلک کام کر رہی ہے تو جھوٹ پہ تو کم بولا کر اچھا بولی ہے کہ کوئی ہے پرانی تھی کوئی اور اس کو وہ ٹیم پہ سپورٹ کرتی تھی آج بات ہوئی اس نے بہت بڑا ڈر دی اور میں بات نہیں کر پاتی ہوں میں رشتوں کو ساتھ میں نہیں لے کے چل پاتی ہوں تو وہ لوگ مجھے اتنا پیار کرتے اتنا سپورٹ کرتے تو ٹھینکیو سو مچ اس کا ٹینکیو کر رہی تھی اور پھر اتنا یہ عورت نے فیک فیک لیکچر دی جبکہ خود کو رسطے نبھانے نہیں ہوتے اور دوسروں کو بتا رہی ہے کہ دیکھو بھائی کتنا رسطہ نبھا رہے مجھے اتنا سپورٹ کر رہے وہ تیرے بیو سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تجھے کتنا سپورٹ کر رہے اب تجھے فند آنا تھوڑے کم ہو گئے اس کے لیے رونا دونا تیرا شروع ہو گیا ہے اب رو دھوکے لوگوں کو بولنا کہ مجھے بہت بڑا کسی نے آرڈر دیا ہے ہے نا یہ ہند سے دے رہی ہے کہ مجھے بڑے آرڈر دو تاکہ یہ جو تماسہ میں نے کھری دی ہوں وہ میں بیچ سکوں تو پیٹارہ یہ سارے ڈرامے نا تیرے ہمیں تو بہت اچھے سے سمجھ آتے ہیں اور کیا بولی تُنہیں رسطے نبھانے سے اللہ حضر دیتا ہے تُو چاہتی ہے کہ لوگ تیرے پاس میں واپس آ جائے لوگ تیرے ساتھ رسطہ نبھائے اللہ کی حضر کی بات کر رہی ہے ارے گھدی گھٹیا عورت تُنہیں رسطے نبھائی تُنہیں تا سگی بہن کو نہیں چھوڑی تُنہیں جا کے جی جا کے ساتھ میں سو گئی تُنہیں اپنی ماں کو نہیں چھوڑی اس کو تُو بلیک میل کرتی ہے اس کو ٹرول کرواتی ہے ہاں اکیلے میں تُو تیری ماں کو گالیاں تلک کے دیتی ہے سسرال والوں سے تُنہیں کون سے نسطے نبھالی ہاں مائکے والوں سے کس کس سے رسطہ ہے تیرا وہ سب جنے تیرے سے رسطہ رکھنے کو اور نبھانے کو تیار تھے لیکن جب جب تُجھے ضرورت پڑی تب تُنہیں ان لوگوں کو گھرائی ان کو پچھلی ان کو گنڈا کی ان کو گالیاں کھلوائی اور یہ بات تُو بول رہی ہے کہ رسطے نبھانے سے اللہ حضر دیتا ہے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئیں گا نا یہ گھونچو طلق کے تیرے ساتھ نہیں رہیں گا بچوں کو تُو بھولی جا بچوں کو جیتے آج تُو اگنور کر رہی ہے نا کل ایسا ٹائم آئیں گا یہ بچے تیرے کو اگنور کریں گے فینک دیں گے تیرے کو اپنی زندگی سے نکال کے اور یہ گھونچو ہے نا کاثر کے پاس چلا جائیں گا اکیلے میں ہے نا پاگل ہو جائیں گی تُو سمجھی یہ تُو دوسروں کو بول رہی ہے نا بہت اچھے میری تھی رسطہ نبھاتے ہیں تو پہلا تُو سیکھ رسطہ نبھانا وہ ایجاز جو تیرے پیچھے کتوں کی طرح پاگل تھا کس طرح سے تُو نے دھوکہ دے کے جیجا کے ساتھ سو گئی جو بہن تیرے کو اتنا پوچھتی تھی بیٹی کی طرح تے کو مانتی تھی تُو جا کے وہ ہی بہن کا گھر برباد کر دی تُو نے رسطہ نبھائی دوسروں کو لیکچر دینے تو بہت جلدی آگے ہے تجھے کہ رسطہ نبھانا چھیئے گھٹیا عورت اور یہ تب ڈرامے ہیں تیرے کو ہی تیرے کو نہ آڈر آیا ہے نہ کسی سے بات ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے یہ سب اس کا ہے نا ایک تو ڈر ہے دوسرا اس کا ڈراما ہے کیونکہ اس کو نہ ڈیوز آ رہے ہیں نہ اس کو آڈر آ رہے ہیں تو رونا دونا کرنا اس کی پرانی عادت ہے بہانہ ڈونڈریتی کہ اسے رو ہوں کیسے روتی ہوئی پچھر اپنی thumbnail پر لگاؤں تو یہ ایک کہانی بنا لی اور رونا دونا کر کے سیمپتی لینے کی کوشش کی اتنے لیکن خیر کسی نے سیمپتی دیا نہیں کیونکہ سب جنے اب اس کی رگ رگ سے واقف ہو گئے باقی جو منیشہ کا اور جو سچین کا اور نیا کا جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس کے وجہ سے بھی اس کو ڈر لگا پڑا ہے کہ سب جنے وہاں بیزی ہے تو کسی طرح سے اپنے طرف لے کر آؤں آڈینس کو لیکن آڈینس کو اس کی کچھ بھی نہیں پڑھئے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ منوس ہے ہمیسے روتے ہی رہتی ہے فیک فیک آنسو روتی ہے مگر مچ کے آنسو وہ ڈرامے کرتی ہے اس کے لئے کسی نے بھی توجہ نہیں دیا باقی آپ لوگوں کو ایک اور نیوز دے دوں یہ خبر آ رہی ہے کہ نتاشا جو ہے نتاشا وقاس اس نے بھی اپنا برینڈ لانچ کرنے کا کچھ خبر دی ہے وائٹی پہ مطلب کہ وہ سارا کے سارا ایک سارت پورا پروپر لے کر آئیں گی اور اب دیکھنا کہ پٹارا کے جو سپوٹر ہے اچھا مجھے لگتا ہے پٹارا کا رونا بھی اسی لئے نکل گیا ہوگا کہ اگر کہ نتاشا لانچ کرتی ہے پھر تو اس بے اودا عورت کو کوئی بھی نہیں پوچھیں گا انڈیا میں دیپیکا کا اور بھی بہت سارے لوگوں کا چل رہا ہے یہاں سے اس کو کوئی نہیں پوچھیں گا اگر وہاں پہ نتاشا لانچ کر دیتی ہے تو پھر تو یہ ایک دمی دب کے مر جائیں گی اس کے لئے بھی اس کو رونا آ رہا ہوگا اور اس کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ نتاشا یہ والا کام کر رہی ہے اس کے لئے اس نے آ کے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دی کہ میں بیجنس کرنے لگی ہوں تاکہ لوگ یہ بولے کہ نتاشا نے اس کو کوپی کیے جبکہ یہ تو فاطمہ جیسی اتنی سی جو ہے اس کو کوپی کی اور جیسے ہی آ کے نتاشا سارا کچھ ریویل کریں گی نا تو اس کے جو سپورٹر ہے ان کو یہ گالیاں کھلوانا سرو کر دیں گی نتاشا کو خوب گالیاں دیں گے کہ تو وہیں رہ کے جان بچھ کے کی پٹارا کو گرانا چاہتی ہے مارنا چاہتی ہے اس کو برباد کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہ پٹارا کا پیٹن ہے نا مطلب کتنی بڑی یہ گیمر ہے کہیں سے اس کو خبر ملی کہ نتاشا کپڑوں کا بیجنس کر رہی ہے تو اس نے جب طلب کے کچھ بھی نہیں کی تھی اس نے ڈائریک آ کے یہاں پہ یہ بول دی کہ میں پچھے پچھے سے تیاریاں کر رہی تھی اور میں نا یلا بیجنس کرنے لگی ہوں اور اس نے پٹا پٹ ریویل کر دی نا کوئی چیز بنی تھی نا کچھ ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا آ کے اس نے انناؤنس کر دی کہ میں کپڑوں کا بیجنس کر رہی ہوں اور پھر اس نے جلدی جلدی میں یہ سارا کچھ سٹاپ کہیں سے اٹھائی اور پھر اس نے دیکھے نا آپ لوگوں نے کتنا ٹائم لگا اس کو کیونکہ اس کا کچھ بھی ریڈی نہیں تھا جیسے اس نے نتاشا کا سنی نا تو اس نے فٹا فٹ سے سوچی کہ چلو میں کرتی ہوں یہ بیجنس مطلب ہر کسی کی کوپی کرنا ہر کسی کی ہیرس کرنا ہر کسی کو گھرانا یہ پٹارا کا پیٹن ہے اور پٹارا اتنا جلتی ہے ہر کسی سے اتنا جلتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اب اس نے سوچی کہ دیکھو نتاشا کریں گی تو میں کو بھی تو کرنا چیئے نا بڑے بڑے یوٹیوبروں کو کوپی کرنے کے لیے تو میں بیٹی ہوئی ہوں ان کی ہرس کرنے ہی تو میں بیٹی ہوئی ہوں تو اس نے جلدیل دیا آکے انانونس کر دی اور اس کے بعد میں پٹا فٹ کہیں سے پٹے پورانے پٹی چرک پڑے لے کر آئی کپڑے اور بیچنا شروع کر دی اب نتاشا اگر کریں گی تو پروپر کریں گی ایک دم جیسے کرنا چیئے ایک پروپیشنل طریقے سے وہ کریں گی اب اس کو آ رہا ہے رونا کہ نتاشا کی یہ بات تو سب کو پتا چل گئی ہے کہ نتاشا بھی اس طرح سے کام کر رہی ہے تو نتاشا سے سب جنہیں خریدیں گے کیونکہ اس کے ساتھ میں ایسا کوئی نام نہیں جڑا ہوا ہے کہ وہ فراود ہے وہ جھوٹی ہے مکار ہے پٹارہ کے ساتھ تو نام جڑا ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی فراود اور جھوٹی مکار ہو رہت ہے تو اس کے لیے بھی اس کو رونا آ رہا ہے کہ اب نتاشا آئیں گی تو میں تو دب جاؤں گی تو بہنوں اس کو آرڈر کرنے اگر تم لوگ چاہتے بھی ہو جو بھی پاکستانی بہنی ہیں اور آرڈر کرنا چاہتے بھی ہو تو تھوڑا تھی ویٹ کرو نتاشا آئیں گی اس سے آرڈر کرنا اس عورتیں جو کہ ایک نمبر کی پروڑ ہے اس سے بچو اس سے دور رہو اور یہ بچیاری کے اوپر مجھے ترس آ رہا ہے تو اچھ میں ہسی آ رہی ہے کہ سوچو نتاشا آئیں گی تو یہ کہاں جائیں گی ایسے مجھا بڑھائیں گا جب نتاشا پوری طرح سے لانچ کر دیں گی چلے دیکھیں گے جو بھی ہوتا ہے اس ویڈیو کو کرتی ہوں یہیں پہ اینڈ ویڈیو کسی لوگی کمینڈ میں جیرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پی